جی دیکھیں یہ ہمارے پاس گوشن نمبر 23 ہے پاور اوف 10 اینڈ سیکنڈ ایکس تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نئے اس کو ایبولیٹ کرنا ہے کہ سیکنڈ کی پاور 3 ایکس کو ہم لکھ سکتے ہیں سیکنڈ ایکس اور سیکنڈ سکے ہیں ایکس تو سب سے پہلے تو میں اسے لیٹ کر لیتا ہوں کہ یہاں لیٹ کر لیا جی y is equal to integration negative 5 by 3 to 0 limit 2 سیکنڈ کی پاور 3 ایکس دی ایکس اچھا اب میں نے یہاں اسے لیٹ کیوں کہ اس کا انسر آپ کو آگے ملے گا اس کا انسر آپ کو آگے بتا دوں گا تو سب سے پہلے میں یہاں اسے ایسے قطب سیکنڈ کی پاور 3 ایکس کو میں نہیں سکتا ہوں کہ y is equal to integration negative 5 by 3 سے 0 limit تھی اور 2 secret 3 x کو میں لکھ سکتا ہوں سیکنڈ ایکس اور سیکنڈ سکیر ایکس اب یہ فرسٹ فنکشن ہے اور یہ میرے پاس سیکنڈ فنکشن ہے اس میں فرسٹ فنکشن کنسیڈر کرتا ہوں اسے میں سیکنڈ فنکشن اب میں کہتا ہوں کہ اس کی integration by parts کرتا ہوں تو دیکھیں y is equal to 2 یہ فرسٹ فنکشن integration by parts کے بعد فرسٹ فنکشن کو ویسے لکھیں اور سیکنڈ فنکشن کی انٹیگریشن سیکنڈ سیکنڈ کی مئی ہوتی ہے 10 ایکس ہوتی ہے پھر نائے کے ٹی کر فرسٹ فنکشن کا ڈریجائیٹ ہے سیکنڈ فنکشن کا ڈریجائیٹ ہے کیا ہوتا ہے سیکنڈ ایکس انٹو ٹین ایکس ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں سیکنڈ فنکشن کی انٹیگریشن یعنی کہ جو چیز ہم نے یہاں لکھیا وہیں چیز ہم یہاں لکھ دیں گے کہ ٹین ایکس اور یہ ڈی ایکس لکھ لیا جی اب نیکس ٹیپ میں دیکھیں یہ وائی ہے اس لئے اسے بیسے لکھ دیتا ہوں is equal to 2 یہ سیکنڈ ایکس ٹین ایکس نیگٹیب یہ کیا بنے گا سیکنڈ ایکس اور یہ ٹین سکیر ایکس بنے گا اور یہ ڈی ایک اب نیکس ٹیپ میں دیکھیں y is equal to 2 سیکنڈ ایکس ٹین ایکس نیگٹیب تو یہ لیمٹ تھی ہمارے پاس نیگٹیب پائی بائی 3 سے وہ بھی لگا نیگٹیب پائی بائی 3 سے 0 لیمٹ تھی نیگٹیب پائی بائی 3 سے 0 لیمٹ تھی اور سیکنڈ ایکس اور یہ ہمارے پاس ٹین سکیر ایکس ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس ٹین سکیر ایکس کی جگہ میں فارمولہ لگا دیتا ہوں وہ ٹین سکیر ایکس جو ہے وہ equal ہوتا ہے سیکنڈ سکیر ایکس نیگٹیب 1 کے 2 کو اندر ملٹیپلائی کریں یہ بنے گا سیکنڈ ایکس ٹین ایکس نیگٹیب 2 انٹیگریشن نیگٹیب پائی بائی 3 سے 0 لیمٹ تھی تو یہ کیا بنی سیکنڈ سکیر ایکس یہ ہے اور یہ کیا تو سیکنڈ کی پاوٹ 3 ایکس نیگٹیب سیکنڈ ایکس اور یہ دی ایکس یہ ی ہے equal to 2 سیکنڈ ایکس ٹین ایکس نیگٹیب 2 کو اندر ملٹیپلائی کر دیں دیکھیں 2 کو اندر ملٹیپلائی کروں گا تو نیگٹیب پائی بائی 3 سے 0 لیمٹ تھی 2 اندر آ گیا سیکنڈ کی پاوٹ 3 ایکس اور نیگٹیب نیگٹیب پازیٹیب ہو گئے 2 کو اندر بھی ملٹیپلائی کریں اور اس کی بھی انٹیگریشن الگ سے لیں نیگٹیب پائی بائی 3 سے 0 کو سیکنڈ ایکس ریئر ڈی ایکس لگا لی اب دیکھیں y is equal to 2 سیکنڈ ایکس ٹین ایکس نیگٹیب اب یہ یہ حصہ جو ہے اوپر ہم نے لیٹک کیا تھا کہ وہ y کے equal تھا یہ دیکھیں اسی لیے ہم نے اسے لیٹک کیا تھا کہ یہ y کے equal ہے کیونکہ آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ یہ ایکویشن جو ہمارے پاس کوشن تھا یہ آگے کوشن کو سولک کرتے ہوا یہ اس کے involve ہوگا اس میں اسی وجہ سے ہم نے اس کی جگہ یہ y لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بالکل سیم ہے اسی وجہ سے اس کے جگہ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ y کے equal ہے اوپر ہمارے پاس فونکشن کو جو ہم لیٹک کیا تھا اس کے بعد دیکھیں یہ 2 ہے اور سیکنڈ ایکس کی انٹیویشن کیا ہوتی ہے نیچر لاغ سیکنڈ ایکس پلس ٹین ایکس لیمیٹ تھی ہمارے پاس نیگٹیو پائی بائی 3 سے 0 is equal to 2 سیکنڈ ایکس ٹین ایکس نیگٹیو یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس ایک نیگٹیو y تھا پلس نیچرل لاغ سیکنڈ ایکس پلس ٹین ایکس لیمیٹ ہے ہمارے پاس نیگٹیو پائی بائی 3 سے 0 ایک نیگٹیو ی جو ہے یہ اس کو اس طرح لکھتا ہوں تو یہ کیا پھنے ہمارے پاس یہ نیگٹیو جب اس طرح لکھیں گے تو y پلس y which is equal to 2 سیکنڈ ایکس ٹین ایکس لیکن یہاں 2 نیچرل لاغ 2 تھا 2 سیکنڈ ایکس ٹین ایکس اور یہ پلس 2 نیچرل لاغ انٹو سیکنڈ ایکس پلس ٹین ایکس لیمیٹ نیگٹیو 5 by 3 سے 0 تک ہے اب دیکھیں تو یہ کیا بنے گا ہمارے پاس تو یہ 2y بنے گا 2y is equal to 2 سیکنڈ ایکس ٹین ایکس پلس 2 نیچرل لاغ انٹو سیکنڈ ایکس پلس ٹین ایکس نیگٹیو 5 by 3 سے 0 لیمیٹ ہے اسے دیکھیں جب یہاں سے 2 کامل لیں گے یہاں سے 2 کامل لیں تو اندر کیا بچے گا سیکنڈ ایکس ٹین ایکس پلس یہاں سے 2 کامل آگیا نیچرل لاغ انٹو سیکنڈ ایکس پلس ٹین ایکس لیمیٹ ہمارے پاس نیگٹیو 5 by 3 سے 0 اس 2 سے یہ 2 کینسل کریں اب پرس اپر لیمیٹ اپلائی کریں 0 تو میں جائے یعنی ٹان سیکنڈ 0 10 0 پلس نیچرل لاغ انٹو سیکنڈ 0 پلس 10 0 اس کے بعد پھر نیگٹیو لکھ کا لور لیمیٹ اپلائی کریں یعنی کہ سیکنڈ کی جگہ لور لیمیٹ رکھیں یعنی کہ نیگٹیو 5 by 3 10 ایکس کی جگہ نیگٹیو 5 by 3 اس کے بعد پلس جگہ نیگٹیو 5 by 3 جی تو آگے سے سوٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ y is equal to 1 کے پول ہوتا ہے اس کے بعد 10 0 0 کے پول ہوتا ہے پلس نیچرل لاغ انٹو سیکن 0 1 پلس 10 0 کے پول ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس نیگٹیو تھا نیگٹیو لکھیں سیکن کے ساتھ اگر نیگٹیو ہے تو آل اس پاس پاس ٹھو میں سے اپن ور کرتا تو سیکن 5 by 3 ہے تو یہ ہمارے پاس پل ہوتا 2 کے اور نیگٹیو 5 10 پائی 3 پس 3 انڈر روٹ کے پل ہوتے کیونکہ اگر سیکن یا پاس کے ساتھ نیگٹیو وہ پاس ٹھو ہوتا ہے تو 5 by 3 سیکن 5 پاس ٹھو انڈر روٹ اس اب نیگٹیو 3 انڈر روٹ کے ایک اور ہو گیا یہ جی اب اسے میں اگر اگر کریں دیکھیں y is equal 2 یہ 0 ہو گیا تو نیچرال لاغ ون وہ بھی 0 ہوتا یہ دیکھیں نیگٹیو نیگٹیو پازیٹیو ہو گئے 2 انٹو 3 انڈر روٹ پلاس نیچرال لاغ انٹو 2 منس 3 انڈر روٹ جی میں پاس کان سر